ہیلو ایرون گوڈ مارنگ نمسکار اور ساتھ سے کال آج اس ویڈیو میں ایک دو تین باتیں ہم لوگ ڈسکس کریں گے سب سے پہلے تو کی آن پیسیو آٹھ بلین لوگوں کے لیے ریڈی ہے ایسا کیوں ہے اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے کچھ آپ کے جو ریفرل لنکس ہیں وہ ہم لوگ شیئر کریں کیسے کریں یا نہ کریں ابھی یا کب کریں یہاں بھی کریں اس کے بارے میں تھوڑا ڈسکس کریں گے اور کچھ ایک دو باتیں اور ہیں اس کے بارے میں بھی ہم لوگ ڈسکس کریں گے یہاں پہ تو سب سے پہلے جو ہمارا ٹائٹل ہے کی آن پیسیو ایٹ بلین پاپولیشن کے لیے ریڈی ہے ایسا کیوں ہے اور کیوں ایسا سوچا جاتا ہے سمپل سائز کا آنسر ہے کی ایسا ہی ہے اور آن پیسیو ایسے ہی بنائی جا رہی ہے بکاوز اس کا جو ویجن ہے وہ پہلے سے ہی ایسا رکھا گیا ہے ایسا ہی ٹارگیٹڈ جو کسٹمر ہے اس کو دوان میں رکھے ہوئے ہی آن پیسیو کو ایسا بنایا جا رہا ہے کیونکہ آٹھ بلین جو پاپولیشن ہے اس میں کسی کو کچھ چاہیے کسی کو کچھ چاہیے اور کسی کو کچھ چاہیے وہ سارے انگریڈینٹس جو ہیں وہ سارے کے سارے آن پیسیو میں بنا کے دیے جا رہے ہیں اور ہم یہ کہیں کہ بن چکے ہیں تو اسی لیے ہر ایک کے لیے یہاں پہ ایسا کچھ ہوگا جس کے لیے آن پیسیو نے اپنی تیاری شروع کی اور وہ تیاری ہو کے بن چکی ہے آن پیسیو اسے ایک میسیو میسیو بیسٹ بیزنس موڈل کو دنیا کو دینے کے لیے تو اس لیے جو یہ آٹھ بلین پاپولیشن ہے اس کو دھیان میں رکھے ہوئے ہی ہم نے اپنے الگ الگ آفیسز کھولے ہیں ریسنٹ جو آفیس آن پیسیو نے کھولا ہے وہ آپ کو معلوم ہے کائرو ایجپٹ میں کھولا ہے اور ایسا کیوں ہے بہت سارے لوگوں کے من میں بچار آیا ایجپٹ کیوں تو میں بتانا چاہتا ہوں بہت ساری باتیں ہیں کہ ہمارے جتنے بھی آفیسز ہیں سب میں الگ الگ ہی کچھ ہو رہا ہے فار ایکزمپل جیسے ایک آفیس یو ایس اے کا جو میسٹر ایش کا اپنا پرسنل آفیس ہے وہاں سے میسٹر ایش بیٹھ کے سارے آئیڈیاس کو ایکزیگٹ کر رہے ہیں سوچ رہے ہیں بنا رہے ہیں اور کنٹرول کر رہے ہیں سارے آفیسز کو از ایش میں وہ کام ہوتا ہے میسٹر ایش ہے وہاں پر خود اس کے بعد ہمارا انڈیا کا آفیس ہے جہاں پر آن پیسیو ایکچول میں وہ جو ایش کے آئیڈیاس تھے وہاں پر اس کو ایکزیگٹ کیا جا رہا ہے بنایا جا رہا ہے ان آئیڈیاس کہ اس لئے وہ ہیدراباد ہائی ٹیک آفیس میں ان آفیسز کو کھولا گیا اور وہاں پہ آن پیسی بن رہی ہے ایکچول میں اس کے بعد ہمارا سنگاپر آفیس ہے وہاں کیا ہو رہا ہے بہت لوگ کے کلیسٹی ہوتی ہے وہاں پہ بھی الگ سا کام ہو رہا ہے ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو بھی بیچ میں انڈیوز کر رہی ہے ہمیں اس کا بھی وہاں پہ کام ہو رہا ہے وہاں پہ کیونکہ سنگاپر ایک پیمنٹ گیٹوے کے طور پر دنیا کو لیا جاتا ہے بہت سارے بینکس اور بہت سارا کچھ گیٹویز ہیں جو کہ وہاں سے اس کے تھرو روٹ ہوتے ہیں یہ کہلیں کہ ساری دنیا میں اس لیے سنگاپر بھی ہے پلس اس میں ایک اور بھی بہت جبردست کام ہو رہا ہے اس آفیس میں جو کہ ہمارے سے ریلیٹڈ ہے فاؤنڈر سے ریلیٹڈ ہے تو وہ بھی وہاں پہ ہو رہا ہے سوچئے کہ وہ کیا ہے بہت انٹرسٹنگ کام ہے بس اتنا ہی بتاؤں گا اس کے آگے نہیں بتاؤں گا میں تو وہ ہو رہا ہے وہاں پہ اس کے بعد دوبائی آفیس آیا ہمارا دوبائی آفیس میں کیا ہو رہا ہے دوبائی آفیس میں بیسیکلی سٹیٹیجیز اور مارکٹنگ کیسے کرنے ہی آن پیسی بیکاوز جو ڈریم سٹی ہے دوبائی اس میں بہت کچھ ہے اس کو دینے کے لیے اور وہاں سے دنیا کو دینے کے لیے اور اس لیے وہاں پہ وہ آفیس کو سیٹ اپ کیا گیا چاہے وہ برج خلیفہ ہو چاہے وہ انٹرنیٹ سٹی ہو اس لیول کا آفیس وہاں ہے وہاں پہ جو سٹیٹیجیز اور مارکٹنگ اور یہ ساری چیزیں ہیں وہاں سے وہاں شروع ہوں گے اب بات آگی ہے کائیرو جو ایجٹ میں ہمارا نیا آفیس کھولا ہے جو کہ فلی فنکشنل ہے اس ٹائم وہاں پہ سٹاف ہے اور سارا کچھ اوکے کرکی ہمیں بتایا گیا ہے تو وہاں کیا ہو رہا ہے وہاں کے بہت ایک انٹرسنگ چیز ہو رہی ہے جو کی ایش نے تھوڑا سا ہنٹ دیا ہوا ہے آپ سب لوگوں کو معلوم نہیں ہیں کسی کو کیا ہنٹ دیا ہوا ہے سوچئے اب ابھی کا ہنٹ نہیں دیا شاید پچھلے سال دیا تھا انہوں نے تھوڑا سا اس سے پچھلے سال دیا تھا تو وہاں پہ وہ ہو رہا ہے اوکے تو اس کو ابھی جو بنگلہ دیش میں آفیس آئے گا اوکے وہاں پہ بہت کچھ ہو رہا ہے کیونکہ بہت ساری منفیکچنگ بنگلہ دیش میں ہوتی ہے کس کی ہوتی ہے آپ کو شاید معلوم ہے فیزیکل چیزوں کی ہوتی ہے تو بہت ساری چیزیں منفیکچر بھی ہو رہی ہیں اور اس کے بعد ایک اور آفیس آ رہا ہے اس کا سب کچھ مسٹر ایش آ کے ڈیکلیئر کریں کہاں پہ آ رہا ہے کیونکہ بہت سارے پروٹوکولز ہیں وہ ہم نے کہیں گے کہیں بھی کسی کو کیوں ہے کیسے ہے اوکے مسٹر ایش کا وہ ہے بڑ جتنا ایش دورہ جان کری دی گئی ہے وہ ہمارے سامنے ہیں تو ان پروٹوکولز کو دیکھتے ہوئے جتنی ہمارے پاس جان کری ہوئی میں بتاؤں گا آپ کو اس کے علاوہ کچھ نہیں آپ کو بتائیں گے اگر ہوگا بھی وہ مسٹر ایش جب ڈیکلیئر کریں گے اس کے بعد وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں اس کو ہم نومز کو نہیں کبھی بھی ٹچ کریں گے تو یہ سارا کچھ جو انگریڈینٹس ریڈی ہو کے ہمیں دیے جا رہے ہیں وہ اسی لیے ہیں کہ ہم لوگ ریڈی ہیں اور الگ الگ آفیسیس ریڈی ہیں سٹاف ریڈی ہے سارا کچھ جب ریڈی ہے تو اس کے بعد وہ چیزیں دنیا کو آٹھ بلین جو پاپولیشن اس کو دینے کی وہ تیاری کا ایک جو چابی ہے بیسیکلی ان سٹاف کو دے دی گئے کہ اکی ہم ریڈی ہیں آپ آفیس ریڈی ہے سٹاف ریڈی ہے ان کو ٹریننگ دی جا چکی ہے ان کو اور بہت سارے ایک ایکیمنٹس جو بھی ان کو چاہتے ہیں وہ دے چکے تاکہ جیسے ہم اس کو ایک اس لیول پہ لے کر جائیں جو سنامی آنے والی کسٹمرز کی ان کو ہینڈل کرنے کے لیے آپ لوگ ریڈی رہی ہے سٹاف جو ہے وہ ریڈی رہی ہے تو اس لیے وہ سارا کچھ ریڈی رکھیں کیونکہ بہت بہت بڑا بزنس ہے ابھی ہم لانچ نہیں ہیں لانچ کے پہلے ہی اگر یہ حال ہے اتنے آفیسیس اتنا سٹاف اور اتنا سارا کچھ تو آپ سیچے کس لیول کا یہ بڑا بڑا ایک ویژن ہے جو کی لانچ کی جا رہی ہے اس لیے یہ آفیسیس ہیں اس لیے وہ آٹھ بلین پاپولیشن کے دروازوں کو کھولنے کے لیے چابی ہیں وہ دے دی گئیں یہ سٹاف کو جسٹ اس کو سٹیبلیس کیا جا رہا ہے جیسے میٹر آف ٹائم کی یہ سارا کا سارا کچھ ہو جائے گا اب جب یہ چابی دے دی گئی ہے کھولنے کی اس آٹھ بلین پاپولیشن کا دروازہ کھولنے کے لیے تو اب ہمارے یہاں پہ جو ریفر لنک کے ہم بات کریں گے تو وہ بیچ میں آ جاتے ہیں اگر وہ ہمارے پہ ایش نے دے دیئے ہیں تو وہ بہت سوال آ رہے ہیں کہ ان کو شیئر کریں ابھی نہ کریں یا کیسے کریں تو بہت اس کے اوپر چرچہ ہوئی بھی ہے میں نے بھی آپ کو کہا کہ بڑے سنسیبل طریقے سے ان سب کو یوز کرنا اس کے پہلے ایک بات بتانا چاہتا ہوں میں آپ کو جسٹ آج بات ہو رہی تھی مسٹر ایسپی سنگ ہے ہمارے فاؤنڈر ہیں بہت اچھا کام کرتے ہیں وہ اپنے گرافیس کے دورہ بہت نالج ہے ان کو بہت ساری چیزوں کی تو ہم جسٹ ان کا فون آیا تھا تو ہم لوگ کافی چیزیں یہی کر رہے تھے وہ کچھ پوچھنا چاہ رہے تھے مجھ سے کچھ لنکس کے بارے میں بھی بات ہوئی ہے تو وہی سے بات ہم یہ ایک 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 دو چیزیں ہم لوگ ڈسکس بے بیسیکلی کر رہے تھے کہ کیا جیسے کی فار ایک 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 بڑی چیز بنتی ہے تو اس میں ہم ایک ایک مندر کا یا گردوارے کا یا جو بھی دھارمک سل جب بنتا ہے تو اس کا ہم نے لیا تھا اور چاہدہ آپ لوگوں کے وہ بات بڑی اچھی اور سمجھ میں آئے گی کہ آن پیسیف سے وہ کیسے وہ ریلیٹ کر رہی ہے بیسے وہ چیزیں کیونکہ اتنی بڑی ایک بزنس بن رہا ہے آن پیسیف ایک اگر مندر بنتا ہے تو اس کو یا گردوارہ بنتا ہے یا اس کی بلڈنگ کو یا اس تل کو اس لیول کی اوپر جا کے بنایا جاتا ہے ہمیشہ بہت ہی کیونکہ سپیرچویلٹی کا دھیان رکھا جاتا ہے کیسے بنیں کیا اس کا وہ ساری چیزیں ہوئے کیسے ہوں گا تو اس کو سارا کچھ بننے کے بعد جب وہ بن جاتا ہے تو اس کے بعد وہاں پہ آکے وہاں پہ یا اگر مندر ہے تو وہاں پہ مورتی کو استعپن کیا جاتا ہے اگر گردوارہ یا کچھ کوئی اور وہاں پہ گرگرن صاحب یا ہولی بک مان لو لگ لگ درموں کی ہیں تو وہ ان کو استعپت کیا جاتا ہے وہاں پہ اور ان کو پراپر وے سے بلکل انڈ میں مطلب کی وہ کیا جاتا ہے سب سے پہلے وہ بلڈنگز کھڑی ہوتی ہیں وہ علی شان جو بلڈنگز بنائی جاتی ہیں تو وہ ان کو کھڑا کیا جاتا ہے تو آن پیسی بھی ایک اس ٹائپ کی ایک بلڈنگ کو کھڑا کیا ہے مسٹر ایش نے یہ تین چار سال میں جہاں پہ یہ ساری چیزوں کو کیا گیا ہے آفیسز میں الگ لگ آفیسز میں بنا کے وہ کیا گیا ہے اور اب وہ ٹائم آ گیا ہے جب وہ چابی سے کھولنے والے ہیں ارپٹ کرنے والے ہیں اس کو چھوڑنے والے مارکٹنگ اس لیول پہ لے کے جانے والے ہیں تو ملینز جو کسٹمر ہیں یا ہم آٹھ بلین جو پاپولیشن کی بات کرتے ہیں کیسے یہاں پہ اپنے آپ آنے والے ہیں کیونکہ ہمارے پاس انگریڈینٹس ہی ایسے ہیں ہمارے پروڈکٹس ایسے ہیں کسی کو کچھ چاہیے کسی کو کچھ چاہیے کسی کو کچھ چاہیے آنے والا ہے آٹھ بلین پاپولیشن کا ٹائم تو ٹائم ٹائم تو ٹائم وہ ایک ٹائم تو نہیں آئے گا ٹائم تو ٹائم آئے گا تو اس کے لیے وہ تیاری کی اس کے لیے جو آفیسس کھولے ہیں اس کے لیے وہ سٹاف رکھا ہے اس کے لیے جو ان کو ٹریننگ دی گئی ہے ایسے ہی جب جب وہاں پہ مندر مسجد گردوارے میں وہ چیزیں وہ ہولی بکس یا وہ مورتی سمسیم کی جاتی ہے تو لوگ اپنے آپ آتے ہیں وہاں پہ کسی کو پکڑ کے نہیں لے کے جایا جاتا آپ بھی جاتے ہو مندر مسجد گردوار میں آپ کو پکڑ کے نہیں لے کے جایا جاتا آپ خود جاتے ہو کیوں جاتے ہو کہ وہاں پہ آپ کو knowledge مل رہی ہے آپ کے دھرم کی اوکی وہاں پہ آپ کو شانتی مل رہی ہے یا وہاں پہ spirituality وہاں پہ آپ کو لگتا ہے گیا ہے کہ یہاں پہ جب لوگ آئیں گے تو ان کو ان کی ویلیو ملے گی ان کو ان پراؤڈرز کے تروں ان کی ویلیو ملنے والی ہے اور اس لیے وہ وہ ایک دو چار ہجاروں لاکھوں کروڑوں لوگوں کے بیچ میں جب جانے والی ہیں باتیں تو وہ اپنے آپ لوگ یہاں پہ آنے والے ہیں کسی کو پکڑ کے نہیں لائے جائے گا جیسے ہم آئے ہیں سب کے سب ہم اپنے آپ آئے ہیں ہمیں جب معلوم چلا ہم نے ویجن کو دیکھا ہم آگئے یہاں پہ تو ایسے ہی سب لوگ آئیں گے یہاں پہ تو اس لیے وہ آفیسز تیار کر کے اب ہمارے سامنے رکھ دیے گئے ہیں جیسے مندر مسجد گردوارے میں چیزوں کو تیار کر کے ایک ہولی بک کو وہاں پہ رکھ دیا جاتا ہے اور پھر لوگ اپنے آپ آتے ہیں وہاں پہ حجوم آتا ہے پورا تھاؤزنس آف تھاؤزنس سو ڈیووٹیز آتے ہیں وہاں پہ اپنی لائف کو سٹ کرنے کے لیے ایسے ہی کون پیسے میں اپنی لائف کو سٹ کرنے کے لیے وہاں یہاں پہ جو ویلیو دی جائے گی پروڈرز کی تو لوگ اپنے آپ چل کے آئیں گے تو اور اس ان لوگوں کو سنبھالنے کے لیے یہ سارے کے سارے آفزز ابھی اور بھی آ رہے ہیں مگاندش میں آئے گا ایک آفز اور ہے بسٹر ایش اس کا کہ آپ کو نام بتائیں گے کونسے کنٹری میں کھل رہا ہے تو وہ بھی آپ کو آکے بتائیں گے تو یہ وہ ساری ساری چیزیں ہیں جہاں پہ یہ سارا سارا کچھ ہونے والا ہے یہ آٹھ بلی ہیں جو بیسٹ ایک بیجنس ہے آن پیسی وہاں پہ لوگ آنے والے ہیں تو جب یہ آنے والے ہیں تو اب آپ کے ریفرلنگ کی ہے جب بات کرتے ہیں کہ اس کو شیئر کریں نہ کریں کیسے کریں تو میں بتانے کیوں میں نے اپنا ریفرلنگ ابھی تک کسی کو شیئر نہیں کیا ہے ہمارے پاس ہے ہمارا ریفرلنگ کیونکہ میں بہت ساری چیزوں کو دیکھ رہا ہوں نالج لے رہا ہوں چیزوں کی اوک نٹ کیا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں بہت سارے ویڈیوز آئے ہیں بہت سارے فاؤنڈرز نے آم نے الگ لگ ویڈیوز میں کہ اوک نٹ کیا ہے اس کے فیچرز کو بتایا ہے مارٹی دیگامو نے بتایا آج ہمارے ٹیم چیمپین کا جو ایک ویبنر ہوا تھا وہاں پہ نگمہ نے وہ بتایا تھا ہندی میں بتایا آپ سب لوگوں کو وہاں پہ بلمس بھی آئے تھے اوکی تو یہ چیجوں کو سمجھئے پہلے ہمارا پروڈکٹ کیا ہے کونسا فیچر کیا کام کر رہا ہے ہمارے پروڈکٹ کا ھو اسارہ worldly کرنے سے پہلے iKA fordi ہاں سارے کچھ ملی ہیں ہم سب سب جانگضی دیجئے ہمیں ہم ایک ویلیو ڈریون کمپنی ہیں ہم لوگ منی میکنگ مشین والی کمپنی نہیں ہے کی تو آجا یہاں پہ ایم ایلم کی طرح یہ میرا لنک چل گیا اب آجا ارے کیا آجا میں تو یہ پوچھتا ہوں کیا ہوں کس کو لانا ہے اس کو تو بیچارے کو معلوم ہی نہیں کچھ جس کو آپ لے کے آنا چاہ رہے ہو ٹھیک ہے اس کو تو کچھ نہیں معلوم کیا ان پیسی کیا ہے اس کو کیا معلوم کیا سٹرگل رہی ہے ان پیسی کی کتنے سال بنتے ہو کہ کیا ہونے والا ہے اور اگر آپ اس کو پیسے کا دکھا کہ تو اوک نکٹ لے لے تجھے پیسہ بنے گا تو یہ غلط پرموشن کر رہے ہو آپ جو بھی کر رہے ہیں ایسا نہیں ہے ایسا آپ نے نہیں کرنا ہے ہمارے پاس فری پروڈکٹس ہیں ہمارے پاس او مل ہے او نیٹ ہے ٹرم ہے ہمارے پاس ابھی دو تین پروڈکٹس اور ہمارے پاس فری والے آرہے ہیں اوکے پیٹ بھی آرہے ہیں اوکے تو ہمیں یہاں کسی کو یہ کہہ کے نہیں لانا ہے کہ یہاں پہ آجا اور تو پیسے کمائے گا ہم لوگ ایسا نہیں کرنے والے اور نہ ہی ہم اس کو ایسے پرموٹ کرنے والے اپنے لنکس کو ہم اس کو فری میں لے کے آ سکتے ہیں ہم اس کو جسٹ فری میں کہ اوکے یہ میرا لنک ہے آپ آئیے ہمارے فری پروڈکس کو دیکھئے کیا ہے آپ کو کوئی پیسہ یہاں پہ نہیں دینا پڑے گا آئیے ان کو فری پروڈکس دکھائیے وہ جب آئیں گے تو وہ اوکنٹ بھی اپنے آپ ہی دیکھ لیں گے کہ یہ کیا ہے جب آپ ریڈی ہو جاؤ گے یہ فری میں تو آئی تھے یہ ہمارے فری پروڈکس ہے یہ ہمارا اوکنٹ پیڈ پروڈکس ہے یہ ہمارے او بوکنگ آ رہی ہے ہمارا او بلیس آرہ تو وہاں پہ آکے ان کو آپ نالیج دے سکتے ہو اس لیول کی جب آپ ایک پروسپیٹ کو اپنے کو لے کے آتے ہو یہاں پہ تو وہ فری پروڈکس کو بھولو کہ دیکھئے یہ نئی او میل آئی ہے اور جسٹ اس کو آپ بہت اچھے سے اپنی نئی ای میل کو بنائیے یونیک سا نیم رکھیے اپنی ای میل کا اور اس کو آپ دیکھئے ایکسپلور کریے اس کے بعد شاید بہت سارے لوگ ہمارے میں سے یہ کام نہیں کرے کہ اوٹرم جو ہمارا پروڈکٹ ہے بہت شاندار پروڈکٹ ہے اور بہت سارے لوگ اس کے اوپر جا ہی نہیں رہے کہ ان کو بولیے کہ یہ ہمارا اوٹرم یوز کریے کسی بزنس فر ایزمپل کوئی کریانے والی سٹور ہے کسی کی ویب سیٹ بنی ہوئے کریانے نہیں بنی اس کو اپنی ویب سیٹ بنا چھوٹی سی سمپل سی اور اس کی اس کا یوریل کو جسٹ ٹرم کر کے اس کو بولو اس کے پاس بھی گروپس ہیں اس کے شہر کے گروپس ہیں وارس اپ کے گروپس ہیں بچوں کے گروپس ہوں کے یہاں جسٹ ڈالو اور دیکھئے کہ آپ کے ویب سیٹ کو کون کون کلک کر رہا ہے کہاں آپ کی شہر میں کلک ہو رہی ہے یا باہر بھی کہیں کلک ہو رہی ہے تو آج تک اس کے پاس یہ ڈاٹا ہی نہیں تھا تو اب کیا ٹکنالوجی اس کے ہاتھ میں دے دیا آپ نے فری میں کچھ بھی نہیں لگا اس کا اور ٹکنالوجی آپ نے اس کا اوٹرم کر کے اس کا لنک دے دیا اب وہ ٹریک کر رہا ہے کہ اوہ اچھا میری جو ویب سیٹ ہے میرے شہر میں بھی ہوئی ہے میرے بغل والے شہر میں اس گاؤں میں بھی کس نے کلک کیا ہے کہیں اور بھی ہوئی ہے کہیں گروپس میں شوشل میڈیا پہ جا رہی ہے تو اس کو ٹریک کر رہا ہے میرا مطلب کی لوگ میرے بزنس کو دیکھ رہے ہیں تو ایون کے چھوٹے سے چھوٹا وہ گولگ پہ بیچنے والا بھی بندے کو آپ اس کو اس میں فری میں لاکے اس کو اس ٹکنالوجی کے ساتھ جوڑ سکتے ہو اور اس کے بعد اس کے انڈلیس جو بھی چیزیں ہیں آپ کے کرانہ والا جیسے اس کے الگ الگ اسوشیشنز ہوتی ہیں کرانے والے کی تو سارے لوگ ان چیزوں کو ٹریک کر پائیں گے اپنے بزنس کو اور جب وہ دیکھیں گے اچھا یہاں پہ میٹنگ کے لیے بھی ہے اوک نیٹ ٹھیک ہے ہم اوک نیٹ بھی یوز کرتے ہیں اسوشیشنز ہیں الگ الگ کرانہ اسوشیشن یہ اسوشیشن وہ جتنی بھی ہے ٹھیک ہے ہم لوگ یہاں پہ اور فری میں ٹرائل کریے چیزوں کو اگر ان کو لگتا ہے کیوں کہ ٹھیک ہے ہم بھی اس کو اور یوز کر سکتے ہیں وہ ان کو اپنے اب سمجھ آ جائے گی وہ ساری باتیں ویب نرز ہوتے ہیں چیزیں ہوں گی تو ان کو بہت ساری تو کسی کو بینا پیسے کا پرلوبن دیے ہوئے ہی آپ ٹیکنالوجی کے ساتھ ٹھوم آئینوں میں آن پیسیو کے ساتھ ان کو جھوڑ سکتے ہو اور جب وہ بیچ میں ہوں گے تو وہ اپنے آپ ان کو معلوم چل جا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط اگر ان کو جرورت ہوگی کہ ناکر کی ضرورت پر جائے کیا پتا ان کو اوقنیٹ کی ضرورت پر جائے کیا پتا ان کو نہیں ضرورت پر وہ اتنے میں خوش ہیں فری پروجس میں جو اور بھی فری پروجس ہیں ان کو کوئی فیزیکل پروجس چاہیے ہوگا یا میں بھی اوقنیٹ ان کے بچوں کو چاہیے ہوگا جو íg estàک ان کو معلوم نہیں تھا وہ اپنے آپ کر لیں گے اس کے بعد رائٹ سو وی آر ویلیو ڈریون کر کے اور وہ لے آو گئے تو کچھ فیدہ نہیں ہے اس کا تو ہم لوگ کسی بھی پیسے کے پرلومن میں کسی کو جوائن مت کرانا میں بار بار اس لئے کہتا ہوں کیونکہ یہ بات ہم لوگ ایم ایلم نہیں ہے یہ ایم ایلم میں ہوتی ہوں گی ہم لوگ یہ ایم ایلم بالکل نہیں ہے نہ ہی آن پیسیو کسی کو ریکروٹ کرنے کے لیے بول رہی ہے آپ کو اکی یہ آپ کے لنک ہے آپ کو کسی کے کوئی بندج نہیں ہے کہ آپ کو شیئر ہی کرنے ہیں جیسے میں نے آج تک نہیں کیا اکی میں جس دیکھ رہا ہوں کہ کیا ہے اگر مجھے لگے گا کہ کسی کو چاہیے ہو ٹھیک ہے میں اس کو بتا بھی دیں گو اکی بھائی سب یہ ایسے ایسی بات ہے ہمارے پاس یہ پروڈکٹس ہیں اس اونلی اپ ٹو ہیم بٹ پیسہ کہیں انوالو نہیں ہوگا اکی کیس کو پیسہ دکھا کے شاید تو یہ خرید پھر تجھے یہ ہوگا یہ ہوگا ایسا نہیں ہوکی تو ایسا آپ نے بھی نہیں کرنا ہے تو ایسی لیے جب اتنا سارے انگریڈینٹس ہیں ہمارے پاس اتنے سارے کسٹمر آنے والے ہیں الگ 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 فیلڈ سے آنے والے ہیں تو اس لیے وہ جو سنامی آف کسٹمرز جو ایک آنے والی ہے اس کے لیے جو آفیس ریڈی ہو چکے ہیں اس کے لیے سٹاف ریڈی ہو چکا ہے اس کے لیے ان کو ٹریننگ دی جا چکی ہے بیک اینڈ کے اوپر اور بھی آفیس آ رہے ہیں ریفرل لنکس ہیں آپ کے پاس چیزیں دیکھئے آپ کے پاس کتنا کچھ ہے ابھی آنے والے دس دن میں پندرہ دن میں اور بھی بہت بہت کچھ آپ کے ہاتھ میں آنے والے ایکشل میں آپ کے اوکے یہ تو بھی تھوڑی سی چیزیں آپ کے ہاتھوں میں کچھ اور بھی آنے والے ابھی اوکے تو یہ ساری چیزوں ہیں جو بڑی سنسیبل طریقے سے شیئر کریے لنکس کو اگر کرنے ہے تو جسٹ دیوٹ اینی منی انوالمنٹ ویڈاوٹ اینی ایم ایلم پارٹ آف کا جو کی آپ کا ہے کچھ باتیں میں پاس آئی ہیں تو ان ساری چیزوں کو ہٹ کے ایک ویلیو ڈریون جو کمپنی ہے اس کے آپ فاؤنڈر تو اس کو اس لیول پہ جا کے اس کو کریے پہلے خود سمجھئے آن پیسیو کیا ہے آن پیسیو کی جو ویڈیوز ہیں بیسیکلی آہ بہت آن پیسیو کی یوٹیوب چینل پہ جائیے وہاں پہ بہت سارے پرولٹس کے ویڈیو پڑے ہوئے ہیں ان کو لیجئے دیکھئے خود سمجھئے چیزوں کو ویب نرس میں آئیے بیک آفیس میں جائیے مسلیڈ مت ہوئیے کسی سے کسی بھی یوٹیوب والے کے کچھ بھی ویڈیو آگے کہیں مسلیڈ ہونے کی ضرورت ہے ہی نہیں آپ کو سب کچھ آپ کو انفرمیشن میسٹر ایش دے رہے ہیں یہاں پہ آکے اور جتنی جتنی دیتے جانے ہم لیتے رہے ہیں تو اگر آپ کو کافی چیزیں اس میں سمجھ آئی ہوں کہ کی آفیس کیوں ایسے آ رہے ہیں اوکے ریفر لنکھ ہمارے کیا ہیں اور کیسے ہمیں شیئر کرنے ہیں ساری چیزوں کا نٹشل ہے بیسیکلی آن پیسی اور آٹھ بیلین ایٹ بیلین پاپولیشن کے لیے ریڈی ہے آن پیسی ہمارے اور اس ہے میٹر آف ٹائم کی جب یہ سارے کی ساری چیزیں سب دنیا کے سامنے ہوں گی اوکے جس جیسے میں نے پیچھلی ویڈیو پندرہ پندرہ دن لے کے چلیے پچھلے پندرہ دن دیکھے کیا ہوگا آپ کیا ہوا پہلی مئی ہے اس مئی میں دیکھے کیا ہو رہا ہے رائٹ سو سو مینی پاسیبلٹیز آپ کے اس میں آ رہی ہیں اور چیزوں کو سمجھنے کی چیزوں کو انیلائز کرنے کی اپنے آپ میں سمجھ رکھیے ابھی اوکے انیلائز کر رہا کریں چیزوں کو کیوں کہ یہ ہوا ہے اوکے آنے والے دن میں یہ یہ ہوگا اوکے سو انٹل were and god bless you next video may firmy mle be thank you very much